اطوری دلہن میں مراد اب بھی مہم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے اگرچہ شمائلہ اور اس کی ماں آ جائیں گے مراد کے گھر اور زکیہ اور مہر بھی کافی زیادہ خوش ہوں گی کیونکہ وہ یہی چاہتی ہیں کہ مراد کی شادی شمائلہ کے ساتھ ہو جائے اور شمائلہ کی ماں جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن شمائلہ سے یہ کہہ دیتی ہے کہ جب ہم مراد کے گھر جائیں گے تو وہاں تم مہم سے ضرور مل لینا اور مہم کو یہ بات بتا دینا کہ اب مراد تمہارا ہے اور شمائلہ بھی مہم کی طرف سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو دیکھایا چاہے گا کہ مراد کی مہم سے ملاقات ہوگی تو مہم جو ہے وہ مراد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ حالات نے لڑنا سکھا دیا ہے اور اگر اپنے بھی ساتھ دیں تو کیا بات ہے تو مراد یہاں پر یہی کہے گا مہم کو دوبارہ سے کہ میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں لیکن مہم جو ہے وہ مراد سے کہے گی کہ میں جانتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو لیکن مراد جو ہے پھر وہ مہم کو دوبارہ سے یہ کہہ دے گا کہ آج بہت دن بعد تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھا ہے بہت اچھا لگا ساتھ بتاؤ تو دل سے مجھے تمہیں بتاؤں تو مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے لیکن مہم جو ہے وہ یہی مراد سے کہے گی کہ وہ میرا خیال تم اپنے دل سے نکال دو کیونکہ اب میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور مہم کی جو ماں ہے یاسمین انہیں بھی اسی باتیں کہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ زکیہ نے آ کر مہم کو کافی زیادہ باتیں سنائی ہوت ہے کہ اب میرے بیٹے کا خیال تم اپنے دل سے نکال دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک کماری لڑکی جو ہے وہ بیا کر لانا چاہتی ہوں اور تم ایک خود بچے کی ماں بننے والی ہو تو تم اب یہ خواب دیکھنا ختم کر دو اور یہ خواب تم دیکھنا چھوڑ دو لیکن مہم جو ہے وہ پہلے سے ہی کہہ دیتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ مراد سے اب اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے اور مراد جب ملنے کے لیے آتا ہے مہم سے تو مہم جو ہے وہ صاف صاف مراد سے کہہ دیتی ہے کہ تم آپ مجھ سے زیادہ بات نہ کیا کرو اور میرے لیے کسی قسم کی کوئی چیز لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو مراد جو ہے وہ مہم سے یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ تم میری پہلی محبت ہو لیکن مہم میں یہی چاہتی ہے کہ مراد جو ہے وہ اس کا خیال اب اپنے دل سے نکال دے اور مہم جو ہے وہ مراد کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کل کو جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہاری بیوی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ تم می میرے ساتھ اس طرح بات کرتے ہو یا میرے لیے اس طرح چیزیں لے کر آتے ہو تو مراد صاحب مہم سے کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی تم بھی ہو سکتی ہو لیکن مہم جو ہے اسے چونکہ اس کی تائیمی زکیہ نے کافی زیادہ باتیں سنائی ہوتی ہیں اور اسے کہا ہوتا ہے کہ وہ اب مراد سے دور رہے تو اس سلسے میں مہم کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کی یہی کوشش ہے کہ مراد اس سے کم سے کم ملے کیونکہ اس کی ماں جو زکیہ ہے یاسمین ہے وہ مہم کو آ کر یہی کہتی ہے کہ تمہارا یہ جو بچہ ہے یہ اب تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے گا میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ اس سے جان چھڑا لو لیکن مہم جو ہے وہ کافی زیادہ روتی دوتی ہے اپنی ماں یاسمین کی یہ بات سن کر اور یہی سوچتی ہے کہ آپ کے یہی باتیں مجھے کافی زیادہ تکلیف دے رہی ہیں کیونکہ مہم کسی بھی صورت میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی اگرچہ یاسمین اسے کہتی بھی ہے اور سمجھاتی بھی رہتی ہے کہ اس بچے کا باپ تو تمہیں دھوکہ دے کر چلا گیا اور ہمارے سر پر عذاب چھوڑ کر چلا گیا ہے لیکن مہم جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں اس بچے کو کھونا نہیں چاہتی ہوں دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ دلاور جو ہے جو کہ مہر کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کیسے مہر اس کے جانسے میں پھس جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے یعنی کہ اس نے مہر کی بات کی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں سے یہی کہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو لڑ کی تصویر بچوار رہا ہوں آپ تصویر دیکھ کر اس کے دام مقرر کر دیں اب اس کی یہی کوشش ہے کہ مہر کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ باہر ملک چلی جائے جہاں پر وہ اپنا مقصد حاصل کر لے مہر جو ہے جیسے دلاور کی نیت کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے اور وہ یہی سمجھتی ہے کہ شاید دلاور اسے محبت کرتا ہے تو جب وہ دلاور سے کسی نہ کسی طریقے سے گھر سے نکل کر ملنے میں کامیاب ہو جائے گی تو دلاور اسے یہی کہے گا کہ تم میرے ساتھ چل ہو گی یا نہیں اور میں تمہیں وہاں جا کر بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے تو مہر جو ہے وہ کہے گی کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنا رسک لے کر تم سے مل رہی ہوں یہاں پر تو دلاور کہے گا کہ مہر یہ میرا پرابلم نہیں ہے تو مہر کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی کہ ہمارے گھر میں ہماری کوئی شادی کی بات شروع ہو سکے لیکن دلاور جو ہے اس نے مہر سے صاف کہہ دیا ہے کہ شادی تو بہت دور کی بات ہے ابھی تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ملو اور میرے ساتھ باہ مہر پر جاؤ کیونکہ دلاور مہر کے ساتھ شادی تو کرنا نہیں چاہتا اسے دھوکہ دینا چاہتا ہے اسے بیچنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں رقم وصول کرنا چاہتا ہے ادھر جب شمائلہ اور اس کے ماں باپ آئیں گے مراد کے گھر شاہد کی طبیعت اور خیریت معلوم کرنے کے لیے تو یہ بات ہے جب یاسمین کو پتہ چلے گی تو وہ کافی زیادہ غصے میں آ جائے گی حالانکہ اس نے مراد سے پہلے بھی صاف کہہ دیا ہوتا ہے کہ تم مہم کے بارے میں سوچو بھی نہیں میں بہت جلد اپنی بیٹی مہم کی اچھی جگہ سے اچھی جگہ پر رشتہ کر دوں گی اگر تمہیں پہلے میں پسند کرتی ہوتی مہم کے لیے تو پہلے ہی تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی میں نے پہلے بھی تمہیں ریجیکٹ کیا ہے اور اب بھی تم ایسا کوئی خیال دل میں نہ لانا لیکن جب شمائلہ اور اس کے گھر والے آئیں گے مراد کے گھر اس کے باپ شاہ کی تیمارداری کے لیے تو یہاں پر یاسمین جو ہے وہ اپنے شہر ظاہر سے اور اپنی بیٹی مام سے یہی کہ زکیہ اور مہر کی تیاری بتا رہی تھی کیا لگ رہا تھا کہ وہ کسی عیادت کے لیے آئے ہیں اور مہمانوں کی تیاری سے صاف لگ رہا تھا کہ مام بیٹی کو سارا علم ہے بس ہمیں ہی ان لوگوں نے نہیں بتایا اور ہم فقیروں کی طرح وہاں جا کر بیٹھ گئے کیونکہ اب یاسمین کو پتہ چل گیا ہے کہ زکیہ کیا چاہتی ہے اور مراد کی شادی کہاں پر کر آنا چاہتی ہے اور شمائلہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس کی مراد کے ساتھ شادی ہو جائے اگرچہ وہ بہت سینسبل قسم کی لٹکی دکھائی گئی ہے ہر بات کو بہت اچھا طریقے سے سمجھ سکتی ہے لیکن مراد سے وہ محبت کرتی ہے اور اپنی ماں کو بھی یہی بتا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے مراد جو ہے وہ پہلے مہم سے محبت کرتا تھا لیکن اب تو وہ معاملہ بلکل بدل چکا ہے تو اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مرد کبھی بھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا تم پھر بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا اور یہاں پر جو شمائلہ ہے وہ بھی اس لسے میں کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور مہم کا باپ زاہد جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شمائلہ اور اس کے ماں باپ آئے ہیں مراد کے گھر تو وہ اپنی بیوی یاسمین سے یہی کہہ گا کہ ان کے اکلوتے بیٹی کی خوشی ہے تم خام خامہ غراب کر رہی ہو اگر وہ لوگ اپنے بیٹے کا کہیں پر رشتہ تیر کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں اس میں پریشانی کی کو ضرورت نہیں ہے اور جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا انہیں کرنے دو کیونکہ انہوں نے پہلے جب مہم کا رشتہ بھیجا تھا اس گھر میں اور وہ مہم کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے تو تم نے اس وقت صاف انکار کیا تھا اور مہم کی زندگی تم نے ہی اجیرن بنائی ہے اس کا انجان لوگوں میں رشتہ کرا کر اور جس طرح سے وہ دھوکہ دے کر چلے گئے ہیں اور مہم کی زندگی کو انہوں نے دعو پر لگا دیا ہے اس سب کی قصوروات تم ہی ہو اب یاسمین کو فکر تو لگی ہوئی ہے کہ مراد کی اگر کہیں اور شادی ہو گئی تو اس کی بیٹی مہم کا کیا ہوگا اور وہ نہیں چاہتی کہ مراد کی جو شادی ہے وہ شمائلہ کے ساتھ ہو تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یاسمین یہاں پر کیا ہنگامہ کھڑا کرتی ہے اگرچہ زکیہ جو ہے وہ کافی باتیں سناتی رہتی ہے یاسمین کو آ کر اور مہم کو بھی اس نے کافی باتیں سنائی ہوتی ہیں لیکن جو زاہد کا پڑا بھائی ہے شاہد مہم کا جو تیابو ہے وہ مہم کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور بلکل اسے بیٹیوں کی طرح سلو کرتا ہے اور مراد نے بھی مہم سے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپنی دلہن بنا سکتا ہوں اور شاہد نے بھی اپنی بیوی زکیہ سے اس بات کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ مہم گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں باہر رشتہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن نیا زکیہ یہاں پر صاحب اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے کہ مہم کا آپ نام بھی نہیں لیں گے میں اس کو کسی بھی ضرورت میں اپنے گھر کی بہو نہیں بنانے والی اور وہ اپنے بیٹے مراد کو بھی یہ بات کلیر کر دیتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ شمائلہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تمہیں پسند بھی کرتی ہے اور میں اسے بہو کے طور پر اس گھر میں لانا چاہتی ہوں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ مراد کیا فیصلہ کرتا ہے جبکہ شمائلہ کے ساتھ اس کی دوستی اس ساتھ تک بڑھ چکی تھی کہ شمائلہ اسے پسند کرنے لگی تھی اگرچہ مراد نے اسے کسی قسم کا کوئی دلاسہ نہیں دیا ہوتا اور کوئی اسے اس بات کے بارے میں نہیں کہا ہوتا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے یا کہ نہیں اور اس نے مہم کیا کئی بار ذکر کیا ہوتا ہے شمائلہ کے سامنے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مہم کی تو اس جگہ سے جو ہے وہ شادی ٹوٹ چکی ہے اور اگرچہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو مراد کیا فیصلہ کرتا ہے کیا وہ شمائلہ کو چھوڑ کر دوبارہ سے مہم ہی کو اپنی لائف پارٹنر بنا جانا چاہے گا اور اس سرسے میں اس کی ماں ذکیا کونسی پرابلم سے کرتی ہیں اور مہر جو ہے وہ کس طرح کے مسائل کھڑی کرتی ہے مہم کے ل اور مہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا دلاور کے جانسے میں وہ آ جاتی ہے اور دلاور جو ہے وہ اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے جانے کے لیے دیکھتے رہے یہ ڈراما سیریل ادھوری دلہن